اوکی جی سٹوڈنٹس ویلکم ٹو دی سیکنڈ سیشن آف ٹوڈیز سیمینار ٹو کلاس تو کچھ سٹوڈنٹس جو ہے وہ آج دیکھیں گیارہ میں سے تین سٹوڈنٹس آئے ہیں اویس آپ کا جو ہے لیمس میں کورس انڈرول نہیں ہے یہ آپ نے ذرا چیک کرنا ہے کنفرم کرنا ہے سیمینار ون میں ہے یا سیمینار ٹو میں ہے یہ میں نے سیمینار ٹو کی لسٹ پل اپ کی ہوئی ہے لیمس سے اگر سیمینار ون میں ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ آپ کا نام ہو یہ میرے پاس جو انڈرول سٹوڈنٹس ہے لیمس پہ سیمینار ٹو کے یہ والے سٹوڈنٹس انڈرول لیں اور آپ کی انڈرولمنٹ وہ اگزام میں بھی آپ کی انڈرولمنٹ یہ ہونی چاہیے اچھا جی تو ابھی حسن نے بھی جوائن کر لیا ہے حسن آپ کی بھی میں نے اٹرنیز لگا دیا ہے آپ نے انڈرول سٹوڈنٹس ہے لیمس آپ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ نیور لاغڈ ان کا وہ آ رہا ہے تو آپ لازمی لاغڈ ان کریں ٹھیک ہے پہلے کیا تھا یا نہیں کیا تھا لاس سمیسٹر میں چیٹ پہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں ہے جی تو ابھی کیونکہ یہ اس ویڈیو کا جو لنک ہے جب میں یوٹیوب پہ سے اپلوڈ کروں گا آج کی لیکچر کا ہاں جی وہ میں لیمس پہ پلیس کروں گا ٹھیک ہے اور جو سلائیڈ جیسے یہ ہے وہ بھی میں سلائیڈ جو ہے وہ لیمس پہ پلیس کروں گا جی اسی سافر پہ پلیس کروں گا ٹھیک ہے تو لیمس پہ لاغن کرنا جا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے فار آور آن لائن ایڈوکیشن ٹھیک ہے جی اچھا جی ٹھیک ہے جی گوڈ ویری گوڈ فرزان ابھی آپ چیٹنگ پہ جو ہے آپ نے مجھے آنسر کیا اچھا جی تو ابھی ہم جائے واپس چلتے ہیں تھوڑی سی ڈسکشن ہماری جو رہ گئی ہے نالج ورسیس ڈیٹا کے اوپر یاد رکھیں جی سوسائیٹی میں سارا ریوارڈ جو ہے وہ کس چیز کا ہے نالج کا ہوتا ہے یاد رکھیں ایک مزدور آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی آرگنیزیشن میں چلے جائیں کسی آفس میں چلے جائیں ٹھیک ہے آپ بینک میں چلے جائیں ادھر نشہرہ میں بہت سارے بینکس ہوں گے بہت سارے آفسز ہوں گے گارڈ جو ہیں ایک دو گارڈ باہر کھڑے ہوں گے ٹھیک ہے بہت محنت کر رہے ہیں پورا دن جو ہے وہ کھڑے رہتے ہیں ٹھیک ہے صبح سے لے کر رات تک آپ سے پہلے آتے ہیں سب سے آخر میں جاتے ہیں ٹھیک ہے تو روزے میں بھی باہر کھڑے ہوں گے ابھی رمضان شریف آنے والا ہے ٹھیک ہے تو ہر بندے کو چیک کر رہے ہوتے ہیں بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی بجائے اندر جب آپ جاتے ہیں تو کوئی پرسن جا اس میں بھی اندر بھی بہت کٹیگریز ہوتی ہیں کوچھ لوگ بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں کیشئر وغیرہ ہو گئے یا اور سب سے جو نکمہ بندہ ہوگا وہ ہوگا منیجر وہ آپ دیکھیں گے جنہاں آپ زیادہ ترجاہ وہ بیٹھا ہوا ہے ایسے ہی کبھی آپ کی ہے ابزرویشن یہ ہے مجھے تو ایسے ہی لگا ہمیشہ ہے جی چیٹ پر ذرا مجھے بتائیں ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو منیجر جو ہے وہ ہوتا بھی سب سے نکمہ ہے ایسے مجھے تو زیادہ تر وہ فارغی بیٹھے نظر آتے ہیں ہے جی ایسے ہی ہے نا سنخان اچھا اور اور جو سب سے بری بات لگتی ہے نا وہ یہ ہے کہ سب سے تنخواہ بھی اس کی زیادہ ہوتی ہے اپنے کام بھی لوگوں سے کراتا ہے اور تنخواہ بھی اس کی سب سے زیادہ ہوتی ہے ہاں جی ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تنخواہ بھی اس کی سب سے زیادہ ہوتی ہے سب سے زیادہ پیسے بھی لے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کام بھی خود نہیں کرتا دوسرے سے کراتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں کتنی اچھا ایک جگہ پہ نہیں یہ نہیں کہ ایک جگہ پہ ایسے ہو رہا ہے یہی مسئلہ ہے نا آپ دیکھیں یہ مسئلہ نہیں ہے یہ دوسروں سے کام لیتا ہے دوسروں سے کام لینے کے لیے یاد رکھیں یہ مسئلہ نہیں ہے یہ نیچر کا رول ہے یاد رکھیں یہ مسئلہ نہ سمجھیں اس رول کو سمجھیں نیچر کا یہ رول ہے کہ ورث جو ہے وہ نالج کیا ہے آپ نے اگر دوسروں سے کام لینا ہے تو نالج وائز آپ کو دوسروں سے آگے ہونا پڑتا ہے یاد رکھیں اگر آپ نے فائننشل ریوارڈ اس کو ریوارڈ ملے گا اچھا جی ابھی اگر آواز بیچ میں کٹ رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ میں یوٹیوب پہ جو ہے انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا لیکچر اچھا جی تو بات ہو رہی تھی نالج کی کہ فائننشل ہر جگہ پہ سرے ایک بینک میں تو نہیں آپ ایک بینک میں ہی نہیں بلکہ سارے بینکوں میں ساری آرگنیزیشنز میں ہر طرح کی آرگنیزیشن میں جو سب سے اوپر کی کٹیگری کے لوگ ہوں گے وہ کام کام کر رہے ہوں گے بٹ نالج وائز و سال میں پندرہ منٹ بھی کام کریں گے نا وہ وہ کام کریں گے جو دوسرا بندہ نہیں کرسکتا ٹھیک ہے جو وداوٹ نالج وداوٹ ایڈکیشن وداوٹ کوالیفیکشن کوئی اور پرسن جو ہے وہ کام نہیں کرسکتا وہ تھوڑا کام کریں گے لیکن نالج والا کام ہوگا ٹھیک ہے پورے دن میں میں بھی وہ دس پندرہ منٹ جو ہے کوئی چیز دیکھ لیں کوئی کام کر لیں لیکن تھوڑا کام کریں گے لیکن وہ knowledge based ہوگا یاد رکھے اور reward جو ہے یہ دنیا کا اصول ہے ٹھیک ہے یہ مسئلہ نہیں ہے یہ rule ہے اس دنیا کا ٹھیک ہے کہ reward جو ہے finances جو ہیں وہ knowledge کے ساتھ associated ہے ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے knowledge gain کرنا ہے learning کرنی ہے کچھ teachers بردستی آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ یہ بھی پڑھیں یہ بھی سیکھیں یوں کریں یہ assignment ہے یہ quiz ہے یہ ایسے ترقی نہیں ہوتی self learning جب آپ اس سے learn کرنا سیکھتے ہیں تب جو ہے وہ ترقی ہوتی ہے یہ تینوں task جو میں نے آپ کو دی ہیں ان کو اگر آپ proper طریقے سے کریں گے تو آپ کی learning ability بڑھے گی اور آپ کا future جو ہے وہ بھی بہتر ہوگا in my view after so many years of experience یہ میں جو ہے آپ کو recommend کر رہا ہوں بتا رہا ہوں اچھا جی اب اس میں دیکھیں کہ آپ ان تینوں task کا material اکٹھا کریں گے ٹھیک ہے material آپ اکٹھا کریں گے ٹھیک ہے تو اس material کو آپ نے جو ہے اپنے پاس store کریں گے books بھی آپ download کریں گے videos بھی download کریں گے research papers بھی ہوں گے بہت سار material آپ اکٹھا کریں گے زیادہ تر material جو ہے وہ soft far میں ہوگا hard far میں آج کل books جو ہیں وہ available نہیں ہوتی ٹھیک ہے hard far میں آج کل books جو ہیں وہ available نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو زیادہ تر آپ کا جو ہے وہ soft far میں ہی ہوگا ٹھیک ہے اچھا اب اس میں یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ اس material کو آپ نے کیسے knowledge میں جو ہے وہ convert کرنا ہے کیسے وہ کب وہ knowledge کہلائے گا ٹھیک ہے کب وہ data کہلاتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم ایک book کی example لیتے ہیں اچھا کسی بھی system میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے processor وہ code جس نے جب اس material کو use کرنا ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے data ٹھیک ہے یا material جو کہ book کی فار میں بھی ہو سکتا ہے research paper soft way بھی ہو سکتا ہے hard میں بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر یہ processor اس material کو use کر سکتا ہے تو یہ knowledge کہلائے گا ٹھیک ہے simple میں آپ کو ایک example دیتا ہوں ٹھیک ہے data اور knowledge کو differentiate کرنے کے لیے کہ first connect data normally how do you define data raw action figures آپ کہتے ہیں raw action figures that is not the sufficient data sufficient definition یہ proper definition نہیں ہے ٹھیک ہے ایک میں آپ کو simple example دیتا ہوں book example دیتا ہوں ایک hard form ہے اگر printed book ہے ٹھیک ہے اور وہ book جو ہے اگر آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے اگر اس book پہ pages کو پھار دیا جائے جلد بھی اس کی پھار دیں pages کو پھار دیں ٹھیک ہے اور وہ table پہ ہم رکھ دیں پھٹے ہوئے pages تو کیا ہم اسے data کہیں گے knowledge کہیں گے کیا کہیں گے جی چیٹ پہ ذرا مجھے بتائیں ایک book کے pages کو آپ نے پھار کے رکھ دیا ہے کیا وہ knowledge کہلائے گا data کہلائے گا کیا کہلائے گا وہ material وہ pages جی چیٹ پہ ذرا مجھے بتائیں ویسٹ میٹریل بلکل ٹھیک data نہیں کہیں گے جی حسن خان فرزند علی نے بلکل ٹھیک کہا ہے that was the waste material that is garbage حسن خان pages پھٹے ہوئے ہیں اچھا ایک چیز دیکھیں pages کے contents میں نے نہیں چینج کیا erase نہیں کیا سارا ٹیکس اسی طرح printed ہے لیکن بس organization ترتیب اس کی چینج ہوگی ہے بکھرے ہوئے ہیں پھٹے بھی ہوئے ہیں ٹھیک ہے ایک page proper نہیں ہے ٹھیک ہے page numbering بھی ترتیب بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا وزن چینج ہوئے وزن بھی نہیں چینج ہوا content چینج ہوئے content بھی نہیں چینج ہوئے اب ان پھٹے ہوئے pages کا وزن کر لیں یا جو پہلے book تھی اس کا وزن کر لیں برابر ہوگا ٹھیک ہے contents بھی same material بھی اسی طرح printed ہے صرف فرزاند علی نے جو کہا بالکل صحیح کہا that is the waste waste material that is the garbage not the data that is garbage ایک پھٹیو بک scattered pages what is the difference what feature has been compromised جو accessibility تھی last slide میں بھی میں نے آپ کو کہیں بھی accessibility کا word نظر آیا ہوگا جو کہ underline کیا ہوا تھا میں نے جو accessibility تھی ہاں ٹھیک ہے بالکل ٹھیک جو accessibility تھی وہ compromise ہو گئی ہے when the material pages are scattered آپ material کو access نہیں کر سکتے اگر میں آپ سے کہوں نا کہ اس topic کو search کر کے دکھائیں تو آپ نہیں کر سکتے فٹے ہوئے pages میں سے یا scattered unbinded pages میں سے ٹھیک ہے تو accessibility جب نہیں ہوگی تو وہ garbage کہہ لے گا اگر میں کہوں جی یہ topic search کرنا ہے ٹھیک ہے تو پھر جو ہے آپ اگر وہی book آپ کی binded far میں ہو تو آپ serial number میں جا کے table of contents میں جا کے آپ جو ہے آپ جو ہے آرام سے جو ہے اسے search کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی topic کو اگر آپ کی properly organized pages page number لگے ہو table of content لگے ہو تو پھر آپ جو access کر سکتے ہیں ایسے ہے یا نہیں ہے تو یاد رکھیں جی یہ جتنے بھی task آپ کر رہے ہیں تینوں task کے لیے اور specially for task a جس میں آپ نے theoretical topics جو ہیں وہ پریزنٹیشن بنانی ہے اس کے لیے آپ نے material کو organize کر کے رکھنا ہے اور اس کی table of content آپ کیسے بنا سکتے ہیں excel میں ٹھیک ہے کہ یہ میرے پاس یہ information یہاں پہ پڑی ہوئی ہے یہ information جو ہے میرے پاس یہاں پہ پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو جب آپ کے پاس material information accessible ہوگی تب جو ہے وہ کیا ہوگا data کہلائے گا جی یاد رکھیں accessibility پہلی چیز ہے سمجھائی بات یہ نہیں کہ آپ کہیں یہ تو ابھی میں نے پڑھانی ہے تھوڑا سا review کریں بس index کرتے جائیں list بناتے جائیں list of people list of journals list of books list of topics related to your theoretical topic ٹھیک ہے وہ جو knowledge map جسے میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے جب accessibility پہلی چیز ہے جب accessibility ہوگی پھر آئے گیا اس کا use جب آپ اسے use کریں گے کسی بھی material کو تب وہ knowledge کہہ لے گا for making your presentation for getting marks for solving problems for answering a question for solving a question paper جب آپ کسی material کو use کریں گے تو تب وہ knowledge کہہ گا وہ material دیا ٹھیک ہے تو usability is basically difference between usability is difference between data and knowledge accessibility is difference between material and garbage بہت سے بچے قرآن مجید کر لیتے ہیں they have accessibility data in their mind ٹھیک ہے but کوئی بچوں کو کوئی عالم یا مفتی نہیں کلا تھا کسی بات پہ فتوہ ان سے نہیں لیتے فتوہ کسے لیں گے جو کہ ان verses of holy quran کو حدیث کو ریال ورڈ پرابلم کے اوپر لنک کر سکے ان سے میچ کر سکے ان سے اپلائی کر سکے ان کو یوز کر سکے تو اس کو عالم کہتے ہیں ینگ بچوں کو کوئی عالم نہیں کہتا usability is the difference between data and knowledge data کا inherent characteristic وہ accessibility raw fraction figures is not sufficient raw fraction figures organized for efficient access organized for efficient access retrieval that is the data okay and what is knowledge material or information which is used for decision making problem solving which is which is an usable format جو کہ ہمارے پاس usable form میں رکھی ہوئی ہے اسے ہم knowledge کہہ رہیں گے that can be processed data that can be raw data اگر وہ usable form میں ہے یا ہم اسے use کرتے ہیں تو وہ knowledge کہہ لائے گا یاد رکھیں تو پہلی جو چیز آپ نے learn کرنی ہے اپنے systems کے اوپر جو کام بھی کریں اسے آپ جائے وہ آپ organize کر کے ترتیب سے material کو رکھتے جائیں اور آپ اس کو جائے پھر آپ نے اس سے پھر use کرنا ہے to make your presentation to make your exercise to do one online task which will ensure your a grade grade ایک online task کرنے کے لئے جو آپ کو a grade دلائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یہ concept یہ basic چیز ہے آپ نے understand کرنی ہے اچھا جی ابھی جو ہے انشاءاللہ next week میں ہم discuss کریں آپ نے آپ تین وں نے اور جن students نے اپنے یہ task جو میں نے describe کی ہے ویٹس ایپ گروپ پہ اپنا material سینٹ کرتے جائیں میں ان کے excel میں update کرتا جاؤں گا اور پھر میں آپ کا material اس میں جو task آپ کر لیں گے اس کو بھی میں discuss کریں گے انشاءاللہ next week online class میں اور پھر یہاں اس topic سے میں آپ کو بریفنگ دوں گا کہ scientific method کیا ہے اور ad hoc method کیا ہے کسی کام کو کرنے کا زیادہ تر companies organizations IT کی companies جائے وہ دوب تیس وجہ سے ہیں کیوں ad hoc base سارا کام کر رہے ہوتے ہیں temporary base scientific approach use نہیں کر رہے ہوتے آپ نے اگر کوئی بھی کام کرنا ہے فرض کر آپ نے چائے بھی بنانی ہے تو اگر آپ اسے scientific way سے کرتے ہیں then it will be useful it will be usable آپ نے اگر class certain کرنی ہے تو آپ scientific approach سے کرتے ہیں then it will be useful آپ نے اگر software بنانا ہے اگر آپ software کو بھی scientific طریقے سے بناتے ہیں then it will be useful and you will be successful تو اس کے different attributes ہیں انشاءاللہ وہ next week سمینار میں elaborate کروں گا ویس گوڈ ایفرڈ کشمیر سے جو ہے وہ آپ نے جوائن کیا ہوا ہے ہماری لیکچر کو اگرچہ آواز آپ کو کبھی ٹوٹ ٹوٹ کے آرہی ہے لیکن i will consider your effort اور یہ میں آپ کی جوائے یہ اٹننس بھی میں نے جوائے یہ آپ کی پرنٹ سکرین کے ذریعے پارٹسپینڈ لیسٹ کے ذریعے میں نے آپ کی لگا لی ہے آپ نے ایک کام لازمی کرنا ہے جو آپ میٹنگ جوائن کرتے ہیں تو اس میں اپنا دوبارہ سینڈ کرنا چاہیں دوبارہ سینڈ کر دیں ٹھیک ہے تو جو یہ میں نے آئیٹریٹیو مطلب یہ لوپ ہے لازمی نہیں کہ آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ دوبارہ سے ایکسل فائل مجھے سینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سن پچھلے ٹاسک کو ریوائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور انڈویجولی بھی مجھے ایٹس سیپ کر سکتے ہیں گروپ میں بھی آپ سیمینار ٹو والے گروپ میں بھی سینڈ کر سکتے مارس ٹو دو سٹوڈنٹ ہو آر ریگولر لی ہو ویل بی ریگولر لی اٹننگ ڈی آن لائن کلاس ٹھیک ہے اور جو فیس ٹو فیس کلاس میں بھی موجود تھے اور جو آن لائن کلاس میں بھی جو ہے وہ ریگولر آرہے ہیں ان سٹوڈنٹ کو میں مارس کے لحاظ سے بھی ایڈوانٹ ایڈوانٹ دوں گا جی سیمینا ٹو کی آج کی ہماری کلاس ہوئی ہے اور آج ڈیٹ ہے پسٹ آف اپریل آم جس ریکارڈنگ سیوڈنگ یور اٹننس فائل میں آپ اٹننس فائل سیوڈ کر رہا ہوں پسٹ اپریل ٹوینٹ ٹوینٹ ون اور آج کا ہمارا لیکچر دو سے تقریبا سوہ تین بجے تک جو ہے یہ کانٹینیو رہا جی تو ابھی آپ نے کوئی چیز پوچھ نہیں ہو تو پوچھ سکتے ہیں ادروائز میرے یوٹیوب چینل کا نام امیر عبداللہ جی آپ ڈاکٹر امیر عبداللہ سرچ کریں گے تو آئیوب کن چلا جائے گا بہت سارے سٹوڈنٹ جائیں وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے پرزند علی خان آکھ جی تو ہاں حسن مجھے ایکسٹر بوائز کے نام مجھے ابھی بتا دیں جو ایکسٹر بوائز ہیں یا سارے سٹوڈنٹ جو گروپ میں ہیں وہ سارے میرا خیر انرول کرنا چاہ رہے ہیں ابھی یہ ان کے نمبر جو آ رہے ہیں تو ابھی میں اس گروپ کو تھوڑا سا پراپل لی منج کروں گا اگزام سے بھی ڈیٹا جائے آہ وہ جو ساد ہیرو کے نام سے جو میسج کر رہا تھا تو وہ میرا خیال ہے وہ بھی انرول کرنا چاہ رہے اگر ابھی بھی اس کے میسج آ رہے تھے ساد کے سر میں نے جو نہیں جائن ہو رہا میں اسے ایرر آ رہا تھا اچھا جی تو میرا خیال ہے وہ سیمینا ٹو میں انرول ہے وہ ابھی اس نے میسج میں کیا تھا کہ سر کلاس جائن نہیں ہوری سو اینی وی ایک دو ہفتے کے بعد ہماری لیسٹ ریفائن ہو جائے گی واتسائب گروپ والی بھی اور لیمس والی بھی جو سٹوڈنٹ انرول ہوں گے جو ریجسٹریشن فارم سائن کریں گے دوس ویل بی پار آف دی کلاس ان ادھر سکوڈنٹ سوڈنٹ سوڈ اللہ ان آن لائن کلاس نیکس تھزدی آت ٹوال پی م نیکس انشاء اللہ جلتی کلاس کریں گے ٹھیک اوکی اللہ حفظ اللہ حفظ اللہ حفظ جی اوکی ام گن تو ان دس میٹنگ